سلام علیکم سلام علیکم تین سو ستر ختم کر کے ہم نے مسلے کشمیر ختم کیا مگر اس کا الٹا ہے تین سو ستر ختم کرنے کے بعد انہوں نے مسلے کشمیر کو اور پیچیدہ بنایا مسلے کشمیر کو اور مشکل بنایا اس کا حل اور مشکل بنایا اور اس کے بعد جو انہوں نے یہاں پر سپریشن کا ظلم کا بازار گرم کر کے رکھا ہے جس طرح یہاں لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ساس لینے کی اجازت نہیں ہے گریب بچے جو ہیں ان کو باہر کے جیلوں میں بند رکھا ہے تو گریب ماں باپ کیسے جائیں گے وہاں کس کو بولیں گے کوئی زبان کھولتا ہے تو اس پر بھی بند کیا جاتا ہے تو اس ظلم کے اقلاب جب پی اے جی ڈی مل کے آواز اٹھاتی ہے تو مرکزی سرکار کو تکلیف ہو یہ تو ہندوستان ایک الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ لباس پہنتے ہیں الگ الگ کھانے کھاتے ہیں مگر بی جی پی کا یہ جو ایک نیا گوڑ سے کا ہندوستان بنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں ایک جیسے کپڑے پہنو سر پر ٹوپی مت لگاؤ ہجاب مت کرو میٹ مت کھاؤ یہ کھاؤ وہ کھاؤ تو یہ زبان بولو خالی ایک ہی زبان بولو یہ تو ہندوستان نہیں ہے یہ تو گانڈی کا ہندوستان نہیں ہے اور مجھے جہاں تک لگتا ہے آخر کار اس ملک کے لوگ جاگ جائیں گے اور اس گانڈی کے ہندوستان کو گوڑ سے کا ہندوستان برنے نہیں دیں گے یہ جو ہجاب کی بات ہے اس میں یہ بھی ایک سازش ہے کہ ہماری بچیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بچیاں بڑی اکلمند ہیں بڑی بہادور ہیں وہ اپنی تعلیم کا نقصان نہیں ہونے دیں گے گر میں امید کرتا ہوں